موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم میاں شہباز شریف نے ملک گیر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا مہم کو پورے پاکستان میں پھیلانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جانی چاہیے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے دس ہزار جانے گئی ہیں حسن اور حسین نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور بربریت کی درخواست پر سمات انیس مارچ تک ملتوی کر دی سابق وزیراعظم کے بیٹوں نے تین نیب ریفرنسز میں بربریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے قومی اسمبلی اجلاس سات آرڈیننس کی مدت میں توسیح منظور اپوزیشن کا شور شرابہ اپوزیشن نے اتجاجاً آرڈیننس کی کوپیاں بھی پھار دیں غزہ میں اسرائیلی ظلم کے خلاف پر آرداد بھی منظور کر لی دوبارہ گنتی کے نام پر ہماری نشستیں ہتھیانے کی سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی ترجمان کا کہنا ہے کہ عوام کے منڈیٹ پر نئے سیرے سے ڈاکہ ڈالنے کی سازش کی جا رہی ہے جمہوریات اور دستور کی کھلی توہین کا سلسلہ بلا روک جاری ہے مریم نواز نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پلان طلب کر لیا مارکٹ کی ضروریات کا تین کر کے انڈسٹرل سیکٹرز کی نشاندہی کی ہدایت وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاروں کو ہر طرح کی سہولت اور آسانی فراہم کی جائے ہیگلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملک گیر شجرکاری مہم کا افتتاہ کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر اعظم ہاؤس میں میاں شہباز شریف نے پودھا لگا کر موسم بہار کی ملک گیر شجرکاری مہم کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہماری پشلی حکومت کا حدف چوبیس کروڑ درہ دکانی کا تھا اس سال اس تعداد کو دگنا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا پانچ باز سب سے زیادہ موسمیاتی خطرات کا شکار ملک ہے کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے دس ہزار جانے گئی ہیں شجرکاری کی اس مہم کو پورے پاکستان میں پھیلانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جانی چاہیے پاکستان میں جنگلات کا رگوہ صرف پانچ فیصد ہے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے وزیر اعظم شجرکاری مہم میں برس چڑھ کر حصہ لیں تاکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ رہے احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی مزید احوال اس ریپورٹ میں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جعوید رانا نے ابن فیلڈ العزیزیہ اور فلاکشپ ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز کی بریت کی درخواستوں پر سمات کی عدالت میں پیش ہوئے سابق وزیر آزم کے بیٹوں کے پیڈر رانہ ارفان بھی عدالت میں پیش ہوئے اس موقع پر نیب پروسیکیوٹر عبدالکوریشی سہیل عارف اور عثمان مسعود عدالت کے روبرو پیش ہوئے اس موقع پر نیب نے ریکارڈ جمع کروانے کے لیے وقف مانگا جس پر عدالت نے نیب کو انیس مارچ تک کا وقف دے دیا دوران سمات وکیل قاضی مصبخ کی جانب سے حسن اور حسین نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا عدالت نے بریت کی درخواست پر سمات انیس مارچ تک ملتوی کر دی یاد رہے کہ سابق وزیر آزم کے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے تین نیب ریفرنسز میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے گزشتہ روز احتساب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کے صحابزادوں کے تین ریفرنسز پر اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کرتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری منصوب کر دیئے تھے اور پچاس ہزار روپے مچالکوں کے عوض زمانت بھی منظور کی تھی قومی اسمبلی میں اپوزیشن شور مچاتی رہ گئی حکومت نے سات آرڈیننس میں ایک سو بیس دن کی توسی کروالی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن شور مچاتی رہ گئی حکومت نے سات آرڈیننسز میں ایک سو بیس دن کی توسی کروالی وزیر قانون نے قومی اسمبلی میں آرڈیننس توسی کے لیے قرارداد پیش کی تو اپوزیشن نے شور شرابہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اور آرڈیننس کی کوپیاں پھار دیں ایوان نے غزہ میں اسرائیلی ظلم کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسپیکر سردار آیال صادقی زیرے صدارت قومی اسیمڈی کا اجلاس منقد ہوا جس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے سات آرڈیننس توسی کے لیے پیش کیے جس پر اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور احتجاجاں آرڈیننس کی کوپیاں بھی پھار دیں اپوزیشن شور کرتی رہی اور اسپیکر نے گنتی شروع کروا دی جس کے نتیجے میں قرارداد کی حمایت میں 130 ووٹ اور مخالفت میں 63 ووٹ آئے وزیر قانون آزم نظیر تارر نے پرانے آرڈیننس پر ایوان کو احتمال بلینے کی یقین دہانی کرائی انہوں نے اپوزیشن کو بھی خوب سنائی وزیر قانون کی وضاحت کے دوران سو نیتہات کانسل کے ارکان کی جانب سے کاغذات آرڈیننس کی کوپیاں پھار کر پھینکی جاتی رہی جس پر اسپیکر نے برہمی کا اضحاب کیا اپوزیشن لیڈر سو نیتہات کانسل کے رکن عمر ایوب نے کہا کہ پرابیٹائزیشن سے متعلق آرڈیننس پیش کیا گیا نون لیگ والوں کو خود بھی نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں ملکی اداروں کو بیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں پلسطینیوں پر سیونی ظلم کے خلاف قراردار پیش کی گئی تو ایوان متحد نظر آیا اور اسرائیل کے خلاف مضیع تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو عوام کے ہاتھوں ظلت آمیز شکست سے دو چار ہونے والے اناثر اپنا جالی اقتدار بچانے کے لیے عوام کے منڈٹ پر نئے سیرے سے ڈاکہ رالنے کی سازش رچا رہے ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ہونے والے اناثر اپنا جالی اقتدار بچانے کے لیے عوام کے منڈٹ پر نئے سیرے سے ڈاکہ ڈالنے کی سازش رچا رہے ہیں ترجمان تحریک انصاف نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کے متعدد حمایت آفتہ کامیاب امیدواروں کی جیت کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے ذریعے شکست میں تبدیل کرنے کی غیر آئینی کوششیں جاری ہیں قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی اور سرکاری نتائج جاری ہونے کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی نہیں کی جا سکتی ترجمان کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت آفتہ امیدواروں کی آئینی طور پر جیتی گئی نشت سے مسترر شدہ کرداروں میں خیرات کے طور پر تقسیم کی جا رہی ہیں بددیانت چیف الیکشن کمیشنر کی سرپرستی میں تحریک انصاف امیدواروں کے آئینی حق پر ڈالا جانے والا ڈاکہ گزشتہ دو برس سے جماعت کو توڑنے کے زیر عمل مظموم سلسلے کی ہی کڑی ہے ترجمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے نو مائی کے فالس فلیگ آپریشن کی آر میں ہزاروں سیاسی کارپونوں کو قائدین سمیت جیلوں میں ناحق قید کیا گیا بانی چیرمن عمران خان کو ناحق قید کر کے بےہودہ ٹرائلز میں سزائیں سنانے سے لے کر پارٹی سے بلے کا نشان چھین لینے تک ہر قسم کا غیر آئینی و غیر قانونی حربہ آسمایا گیا پوم پورٹی سیون کے ذریعے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ننگی بدموشی سے عوام کے جائز پینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر پنجاب اور مرکز میں تحریک انصاف سے حکومت سازی کا حق چھینہ گیا انہوں نے کہا کہ جالی پوم پورٹی سیون کی بنیاد پر جالی حلف اٹھانے والوں سے غیر آئینی طریقے سے ریاست اور جالی حکومت کے سربراہان کو سیلیکٹ کروا کر قوم پر مسلط کر دیا گیا طریقہ انصاف کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سمیت تمام حقوق سے محروم کر دینے کے بعد بھی ریاستی شرنگیس ملک کو آئین و جمہوریت کی قتلگاہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں ترجمان نے کہا ہے کہ عوامی منڈیٹ کے برس اہوانوں کو عوام کے مسترد شدہ کرداروں کے حوالے کر کے جمہوریت اور دستور کی کھولی توہین کا سلسلہ بلا روک چاری ہے عوامی منشہ کی پامالی کا سلسلہ ملک کو نہ صرف سیاسی ادم استحکام کی جانب دھکیلے گا بلکہ معیشت کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کرنے کا سبب بنے گا ریاستی سرپرستی میں مجرموں کو ملک کی باغ دار تھامنے کا نتیجہ عوام کا ریاست پر اعتماد مجروح کرنے اور عوام کو نظام سے منتفق کرنے کی صورت سے سامنے آئے گا تحریک انصاف کے ترجمان نے مزید کہا کہ عدالت عظمہ عوامی منڈیٹ اور دستور کی سرعام پامالی کا نوٹس دے اور اس سلسلے کو فل فور روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پلان طلب کر لیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں سینئر سیکریٹری چیئرمن پی این ڈی سیکریٹری فائننس سیکریٹری انڈسٹری اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی اجلاس کے دوران وزیر اعلی پنجاب کو پنجاب وڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریٹ کے پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی جبکہ مریم نواز نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پلان طلب کرتے ہوئے مارکٹ کی ضروریات کا تایون کر کے انڈسٹریل سیکٹرز کی نشاندہی کی ہدایت کر دی مریم نواز نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سرمایہ کاروں کو محفوظ انویسمنٹ کے مواقع فرہم کرنے کے لیے سیکٹرز وائز میپنگ کا حکم بھی دے دیا انہوں نے کہا کہ پنجاب میں موجود سنتوں کا ڈیٹا اور پیوچر انڈسٹری کے آداد و شمع بھی مرتب کیے جائیں سرمایہ کاروں کو ہر طرح کی سہولت اور آسانی فرہم کی جائے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام کا دور کا خاتمہ ہوا حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پوری طرح یقصو ہے فی الحال اتنا ہی اپنی میزوان نمرہ قول کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی